آخری گل کہ رمضان المبارک قریب آ رہی ہے اس رمضان نو اسی اپنا قیمتی سرمایہ سمجھئے اور رمضان المبارک واقعاً اللہ دا انعام اور توفہ ہے اللہ جلالہ نے ہر امت روز فرض کیتے ہر امت اللہ نے روز فرض کیتے اور عبادات اللہ تعالی نے فرض کیتیاں لیکن اس امت اللہ نے خاص نعمت فرمائی فرمائی کہ جو روز دار روزہ رکھ دائے تو صبح تلے کے شام تک سمندر دیا مچھلیاں اس بندے باستے دعا کر دیا ہوایچ پرندے اس بندے باستے دعا کر دے مچھلیاں چونٹیاں ساپو بچو اپنی بلا دے اندر اس بندے باستے دعا کر دے اور جدو اے بندہ افتاری دیتا ہے ہم ہاتھ اٹھا کہ میں نے بڑھ بندہ ہے تو میں خالی ہاتھ لٹھا دے ہم منہ حیانے اور ایک حدیث ہے روزہ میرا ہے اور میں خود اس لی جزاہ دیسا اسی تشریف علماء نے یہ کہا کیامت در دن جدو اللہ جللہ جلال رہو دے سامنے سارا مجمعہ ہونا ہے فی اللہ تعالی حاجیوں نے بھی بلا سیحابی حاجی نے اور فرشتہ اے نظر فلاں محلی نے پہنچا دیو قاری ہے ہاں جی قرآن پڑھتا جا جنت دے سیڑھیا کونے سکھیے اے نظر فلاں محلی دے پہنچا دیو کونے لی یتیمہ لال سلوک کردہ ہے اچھا انہوں پڑھانے پاس نے بچا دیو پتہ لالسی اللہ روزہ دار کھڑھتے ہیں اللہ فرما سیحابی ہاتھ جاؤ فرشتیوں ہاتھ جاؤ بندیوں ہاتھ جاؤ اے بندہ اس نے دنیا روزہ میرے واسطے رکھا ہے روزہ میرے واسطے رکھا ہے مطلب میں مولوی ہیں میرے دلیج کی صلاحہ دا میرے ملوکی مولوی آگ سن میرے کاری سن سن کوئی حاج گاروں سے نا دلیج آ سکتا ہے لوگ کی میرے حاجی آگ سن کوئی نماز پڑھتا ہے دلیج آ سکتا ہے لوگ کی میرے نمازی آگ سن لیکن روزہ بندے تھے اللہ نے درمیان معاملہ ہے سخت گرمی ہے دروازہ بندے سامنے فریج جس ڈھنڈا پانی بھی ہے پانی نہیں بھیندہ اللہ تیرے ناغ بات ہے دھوکتی شدت ہے دروازہ دیوار پکڑھ دے جانتا پیئے دکان کی سبزی لمن ایکن اللہ تیرے نالواد ہے میں روزہ نہیں توڑنا اللہ فرمایا ہے بندے نے روزہ میرے واسطے رکھا ہے ہٹ جاؤ اس نے مخود بدلا دیسا اور رمضان المبارک دی تراوی اس نو تسی لازمی پکڑو قرآن کریم سنو یار کمائیتا ہوں دیگران جن ساری زندگی کمانے ہیں جاندیری دو گز کفن ہندہ ہے دو گز زمین در ٹکڑا ملنے ہیں آخرت واسطے بھی کوشتیاری کرنے ہیں اصل چیز آخرت ساری زندگی ہے ایدہ مسافر خان ہے اس آخرت واسطے تیاری کریے اور رمضان اللہ تعالی نے ایک خاص توفہ عطا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان دے اندر ایک عمل ستر گناہ پڑھا رہا ہے ایک روپئی صدقہ کرسو عام دینے روپئی صدقہ کرنے دا سوابی رمضان ہے چھو تکے بیٹھوی لگے رمضان ہے چھو ستر روپئی صدقہ کرنے دا سوابی رمضان ہے دو نفل عام دینے دو نفل پرسو دو نفلہ سوابی رمضان ہے دو نفل پرسو دیا ایک سو چالی نفلہ لاندو سوابی اس واسطے پیالے에서 رمضان سے ہریت cause جانی ہے اور شیطان ہے حرب تیاری اور رنگت پھانگو پاہھ دنunda چنو شاپنگ가는 شاپنگ کارنگ ne یہ میرے چاچا تاجے رہے ہیں ہمارا کے بعد میں رمضان دوپہ دے گھرید لگو کی مشبرہ ہے؟ دکان میں دیا ہے میں رمضان دوپہ دے لیا ہے تاکہ بے فکری ہو رہا ہے انہیں اکھل پہی ہیں ہمارے بے فکری ہوتے ہیں عیدی پڑھو، نمازہ ہی پڑھو اور دو اہم وقت ہوتے ہیں ایسے اٹھتے ہیں لیکن مصروف یہ ہے وقت زیاد کردھنے ہیں ایک تحجد داتا ہے بیبیاں بھندے دو ہیں بیبیاں روٹیوں پتا ہونے ہیں لیکن اسی شکر نہیں اندر لیں اندر لیں ہی پاس ہاں مار لیں کسی نہیں مار لیں کون ادامت پر دردی ناطو گرہ مار سکتا خالیس ہے اٹھیونا ترے پیارے نفل پر ربنا تعلق بنالے او وقت اللہ فرما دے اللہ دی رحمت آسوڑان دنیا تھی آجاندی مناتی اعلان کردے حلم مسترجقن ہے کوئی روزی منگا را روزہ دیما حلم انسائلن ہے کوئی سوال کرنا اللہ حسدو سوال دے جواب دے حلم مستغفرین ہے کوئی بخشش منگا را 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 بخشش کر دے ایسی سکتے ہیں اور دوسرے ٹائم افتاری دا دیکھو نا صبح و شام تک مزدور کم کر دے لیکن افتاری ٹائم اور مزدوری لمن دے ٹائم وہ کم نہ کرے یہ چھٹ جاوے تو سون مزدوری مل سی نہیں مل دی سارا دن نسی روزہ رکھا مزدوری کتی ہے مزدوری سایٹی جیوڈی ہون دی سارا نوی پتا ہے روزہ رکھا افتاری دے ٹائم جدو اللہ کل منگن دے ٹائم ہے رسی سموستر پکوڑے گزار دیں کہ نہیں لہذا بندے نمک نال افتار کرنا ہے پانی نال ایک خجور دیں خجور نال افتار کرنا ہے ساری رات پہ یہ سموستر کھار دی رکھی پکوڑے کھار دی رکھی اے ٹائم ہے اللہ کل منگن دا دس تو پندرہ میٹ کے معمول بناوتی سا دس تو پندرہ میٹ بی بی ہیں بہن آنوی آخ جی دس پندرہ میٹ پہلے اللہ کل دعا منگو اے دعا ہے اے وقت ہے اللہ کل منگا اس واسطے اے رمضان قریب آرہے اور اس دن اندر تسی سارے احباب کوشش کرسا جی اللہ تعالیٰ تدہ سبدا آنا